زیارتِ آشورہ پڑتا ہوں میں اپن جانب سے اپنے والدین کی جانب سے کل مرہوم مومنین والمومنات کی جانب سے خاص طور سے امام زمانہ کی جانب سے قربتن اللہ السلام علیکی آبا عبداللہ السلام علیکی ابن رسول اللہ السلام علیکی ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین السلام علیکی ابن فاطمت الزہرائی سیدت نسائل آلمین السلام علیکی آسار اللہ وابن سارہ والوطر الموتور السلام علیکہ واللارواح اللہتی اللہت بفنایک علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بکیتا وبکی اللیل والنحار یا باب دلہ لقد ازمت الرزیح وجلت و ازمت المصیبہ بکا علینا ولا جمی اہل الاسلام وجلت و ازمت مصیبتا کا فی السماوات یا جمی اہل السماوات فلان اللہم تنسزت اساس الظلم والجوری علیکم احل البيت و لان اللہم تندفعتكم المقامكم و ازالتكم المراتبكم التي رتبكم الله فيها و لان اللہم تنکتلتكم و لان اللہم محدین لهم بالتمکین من کتالكم بریتو الاللہ و ایلیکو منهم و اشيائهم و اتبائهم و اولیائهم یا باب دلہ انی سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم الى يوم الكیامة و لان اللہ اعلا زیاد و اعلا مروان و لان اللہ بن یومیا کاتبا و لان اللہ بن مرجانا و لان اللہ امر بن سعد و لان اللہ شمرا و لان اللہ امت نسرجت و علجمت و تنقبت لکتالك بے بی انتا و امی لکد زم مصابیبکا فاسل اللہ اللذی اکرم مقامك و اکرم نیا يرزقنی طلب السارق مع امام منصور من احل بیت محمد صل اللہ علیه و آله اللہم جلن اندکا و جیہا بالحسین علیہ السلام و فی الدنیا و لاکرہ یا باب دلہ انی اتقربوا الى اللہ و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاتمتا و الى الحسن و الیک بموالاتکا و بالبراعت ممنسس تساس ذالکا و بنا عليه بنیانا و جرع في ظلمه و جوره علیكم و الى اشیائكم و ریتوا الى اللہ و علیكم منهم و تقربوا الى اللہ سمع الیكم بموالاتکم و موالات وليكم و بالبراعت من اعدائكم و الناسبین لكم الحرب و بالبراعت من اشیائهم و اتبوعهم انی سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم و ولي لمن وعلاكم وادون لمن اعدائكم فاسل اللہ اللذی اکرمني بمعرفتكم و معرفت اولیائكم و رزقنی البراعت من اعدائكم ان یجلنی معكم فی الدنیا و لاکرہ و ان یسبت لئندكم قدما ستکن فی الدنیا و لاکرہ و اساله یبلغنی الوقام المحمود لکم انداللہ و ان یرزقنی طلب ساری ما امام حدن ظاہر ناتکن بالحق منكم واسل اللہ بحقكم و بالشان اللذی لکم انده یعطینی بمسابیبكم افزل ما یوطی مصابا بمصیبتی مصیبتا ما ازما و ازما رزیتا فی الاسلام و فی جمعیال السماوات والارز اللہم جلنی فی مکام هذا ممن تناله منک سلوات و رحمت و مقفره اللہم جلنی محیاء محیاء محمد و آل محمد و ممات ممات محمد و آل محمد اللہم انہ هذا یوم انتبرکت به بن اومی و ابن آقلت الاغبار اللہین ابن اللہین على لسانك و لسان نبیك صل اللہ علیه و آلیه في كل موتن و موقف وقف فی نبیك صل اللہ علیه و آلیه اللہم لانا باس فیان و مابیتا و يزید بن مابی علیه منک لانا تبدالابدین و هذا یوم فرید بیال زیاد و مروان بقتل مل حسین صلوات اللہ علیه اللہم فزائف لانا منک و لزاب الالیم اللہم انہی تکربو علیك فی آزا اليوم و فی موقف فی آزا و ایام حیاتی بالبراہت منهم واللانت علیهم و بالموالات لنبیك و آل نبیك علیه و آلیه مسلام اللہم لانا و لزال منزل محق محمد و آل محمد و آکر التعبین له و لا زالک اللہم لانا لسابت اللتي جا حدث الحسین و شعیت و باعیت و تعبت لا قتله اللہم لنهم جميع السلام علیك يا باب دللہ و للارواح اللتي حلت بفنایک علیکم انہی سلام اللہ ابدا ما بکی توبکی اللیل و النحار و لا جاله اللہ و آکر لحد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین اللہم خسان تول الظالم باللان منی و ابدا بی اولا ثم الان ثانی والثالث والرابح اللہم لان یزید حامسا و لانو بید اللہ ابن زیاد و ابن مرجان عمر ابن سعد و شمرن و علی بی سفیان و علی زیاد و علی مروان الیوم القیام سجدے میں زائے اللہم لکا الحمد حمد الشاکرین لکا لا مسابہم الحمد للہ العظیم رزیتی اللہم زکن شفاة الحسین یوم الورود و سبت لی قدم صدق اندکام الحسین و اصحاب الحسین اللہزین بزلو محجح دون الحسین علی السلام اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل فرج اللہم صلی اللہم صلی اللہ محمد